السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو چلو بھائی آخر کار پٹارا کا سپنا پورا ہوئی گیا اس کے جو تھوکے ہوئے سپورٹر ہیں ان کا بھی سپنا پورا ہو گیا آخر کار باجی ائرپورٹ پہ پہنچی گئی ہے عجیب گریب سے کپڑے پہن کے اور اپنے آپ کو موڈن دکھانے کی کوشش کیے اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کیے کہ ہاں بھائی ہمارے پاس میں بہت پیسہ ہے لیکن بولتے ہیں نا پیسے آ جانے سے کلاس نہیں آتی ہے پانڈو عورت پانڈو ہی رہیں گی تو جو اس کے تھوکے ہوئے سپورٹر آئے دن پوچھ رہے تھے کیا آپ گھومنے جا رہی ہو نہیں جا رہی ہو آپ پلو بنا رہی ہو آپ پرینک کر رہی ہو ان کا سپنا تو پٹارا نے پورا کری دی گھومنے نکلی گئی ائرپورٹ پہ پہنچی گئی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ناشتے کی اٹھے ساتھ میں بول رہی ہے کہ میں لیٹ ہو گئی مجھے اٹھائے تھے پھر میں رات کو لیٹ سوئی تھی تو میں اٹھیں نہیں ناشتے کا ٹائم ختم ہو گیا تو باہر سے ناشتہ کرنا پڑھیں گا جائر سی بات ہے پٹارا یہاں پہ انیتہ رمضان کاؤسر تیری امہ تو ہے نہیں کہ تو کتنے بھی بجے اٹھیں گی اور وہ لوگ تیرے سامنے ناشتہ لا کے رکھ دیں گے ہے نا یہاں پہ پتہ چلتا ہے اور تو خود اپنے موہ سے قبول کر رہی ہے کہ تو لیٹ سوئی تھی حالانکہ گھر پہ رہتی ہے تو بولتی ہے مجھے بہت کام تھا بچے ستا رہتے تو گھر میں یہ تھا تو وہ تھا تو لائٹ نہیں تھی تو ایسی بنتی دنیا بھر کے بہانے کرتی ہے اور بولتی ہے کہ میں رات کو لیٹ سوئی تھی سر میں بہت درد تھا یہ دنیا بھر کے بہانے اور یہاں پہ اب تو نے بتائی نہیں کہ تو لیٹ کیوں سوئی تھی نین کیوں نہیں آ رہی تھی لاہور میں رکھنے کا جو تیرا مین مقصد تھا دو رات گجارنے کا وہ پورا کرنے کے لیے تو رات بھر جھگری تھی جو تیری آنکھ نہیں کھلی تیری نین نہیں پوری ہوئی اور یہ تو تیرا روچ کا ہے نا کون تھا ایک ہی دن کے لیے تیرے ساتھ میں ایسا ہوا ہے کہ تیری آنکھ نہیں کھلی اور تو صبح جلدی نہیں اٹھی تیرا تو روچ کا ہے کہ تیرے چار پانچ بجے سو کے اٹھی اب یہاں پہ تیرے کو گھومنے جانا تھا ویٹس کروانا تھا اپنے آپ کو سجانا تھا پتہ نہیں کس کے لیے تو تجھے اٹھنا پڑ گیا ورنہ تو تیرے شام کو پانچ بجے ہی اٹھتی یہاں پہ بھی اور بے سرم کی طرح دھڑلے سے بولتے بھی ہے کہ ہم لیٹ اٹھے بھائی تو یہ بھی تو بتا دیتی کہ تیرے دوپیر میں اٹھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے یہ جو ناشتے کا اس نے سین بتائی اس کے بعد میں ان لوگوں نے کوئی کھانے کا سین نہیں بتائے کیونکہ دوپیر میں ناشتہ ہو رہے تو پھر کھانا کبھی کھاتے ہیں لوگ تو اس کی یہ یاشیوں والی حرکتیں کبھی بھی نہیں کتم ہونے والی ہیں اور یہ ہمیشہ سے ہی یہی کرتی ہے چاہے کوئی مر جائے چاہے اید رہے چاہے کوئی بھی تیوار رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے بچے کا آپریشن ہو یا کاؤسر کی ڈیلیوری ہو اس کو اپنے ہی ٹیم پہ شام کو تین چار بجے ہی سو کے اٹھنا ہوتا ہے اور گروہ سے بتا بھی رہی ہے دور پٹے موں تیرے پٹارا اور ناشتے کے بعد میں پٹارا نے سین دکھائی کہ یہ پالر گئی ہوئی ہے ناشتے کے ٹیم پہ بچے اس کے ساتھ میں تھے اور جب یہ پالر کے لیے گئی تو بچے اس کے ساتھ میں نہیں تھے مینس کے ناشتہ کروا کے بچوں کو اکیلے ہوتل میں چھوڑ دی اس لیے جو کہ یہ پہلے بہت بولتی تھی ہماری جان کو خطرہ ہے لوگ ہم سے دوسمنیاں رکھتے ہیں لوگ مجھ سے بہت جلتے ہیں اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ بولتی تھی اب وہ کون لوگ تھے جو آج تک کے پتہ نہیں چلا کہ پٹارا کی جان کو کس سے خطرہ تھا کون وہ لوگ تھے جو اس کی جان لینا چاہتے تھے جو اس کے بچوں کو لے کے اٹھا کے لے کے جانا چاہتے تھے اس کے بچوں کی جان لینا چاہتے تھے سرو سرو میں یہ سارا کچھ بول کے اتنی سیمپتی اس نے لی لیکن آج تک کے وہ لوگ نہیں آئے سامنے جو اس کی جان کو پیچھے پڑے ہوئے تھے اس کی جان کو جن سے خطرہ تھا لیکن آپ کوئی خطرہ نہیں ہے انچان سہر میں انچان ہوتل میں بچوں کو چھوڑ کے پیلر جا کے ویکسنگ کروانا ہیر کٹنگ کروانا اور اس کے پیچھے تین چار گھنٹے لگا کے پھر واپس آنا تب اس کے بچوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا اس کو کوئی فکر نہیں تھی یہ ساری ویڈیو سچ میں پرانی ہے اب آپ لوگ خود دیکھ لو اگر محرم میں یہ ساری ویڈیو یہ ڈالتی کہ محرم چل رہا ہے اور میں بال کٹوا رہی ہوں میں ویکسنگ کروا رہی ہوں میں اس طرح سے جینز شرٹ وغیرہ پہن رہی ہوں تو آپ لوگ بتاؤ کہ اس کو لوگ کتنا دوتے تو اب یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو اس نے کیوں نہیں ڈالی تھی کیوں یہ پیچھے کی ویڈیو چلا رہی ہے کیونکہ یہ جو گندی حرکتیں کر رہی ہے یہ محرم میں اگر کرتی تو اس کو لوگ اچھے سے دھوتے مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی ہے کہ نہ ہی بچوں کی ایسی کوئی تیاری ہوتی ہے کہ بچوں کے ہر کٹنگ کروانا ہے بچوں کے نیل کٹنا ہے یہاں تلک کے جب یہ نکلی ہے تب بچوں کے بال تب کے نئی بندے ہوئے تھے وہ سب چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے اس نے خود کے بال کٹوا کے خود کا ویکس کروا کے فول باڈی ویکس کروا کے اور یہ خود کو یہ ریڈی کر رہی تھی اور بچوں کو دیکھو تو اگنور پہ رکھی ہوئی تھی اس نے یہ تب کے نہیں بتائی کہ مصطفیٰ کے موہ پہ جو چوٹ آئی ہوئی ہے تو میں نے اس کے لئے دوائی لے کے آئی اس کی آنکھوں کے نیچے کوئی دانہ نکلا تھا تو یہ فوراں دوائی لے کر آئی لگائی تاکہ اس کی نمائش اچھے سے کر سکے اس کے موہ پہ کوئی بھی چوٹ وغیرہ ایسا کچھ بھی نہ نجر آئے لیکن مصطفیٰ کی دوائی کا اس نے نہیں بتائی کہ ہاں میں نے مصطفیٰ کی دوائی لی ہوں مصطفیٰ کے موہ پہ جو مار کھانی کی وجہ سے چوٹ آئی ہوئی ہے اچھا کچھ لوگ لائب میں بول رہے تھے کہ اس کی ماں نے خود ہی پیٹی ہے مصطفیٰ کو تو مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ وہ خود بھی بگڑے لی ہے بیٹے کو بھی بگاڑ کے رکھی ہے لیکن آئیے بات تو وہاں پہ کنپرم ہو گئی یا تو گونچو نے پیٹا ہے یا تو پھر یہ جو مار کھایا ہے مارا ماری کیا ہے اس کی وجہ سے اس کو چوٹ آئی ہے لیکن آئی مارا ماری تو ہوئی ہے لیکن یہ پھر وہ چیز سے اس کو سپورٹ نہیں کر کے اس کی گلتی کے اوپر اس کو ڈاٹھی پڑی ہوگی گونچو سے پیٹارہ تھے وہ وجہ سے یہ گھسے میں تھا اور وہ وجہ سے ہی جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا کسی سے میل بھی نہیں رہتا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیٹارہ ان لوگوں نے اس کو تڑیاں تو لگائی ہے خیر وہ باتوں کو رہنے دیتے ہیں جو بھی سچ ہے آپ لوگوں کو پتہ چلی گیا ہے میری جو پہلے میں نے ویڈیو ڈالی ہوں اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو باکی پیٹارہ کو اتنا بھی نہیں تھا کہ میں بچوں کے بال بنا دوں خود کا میک اپ میں لگی ہوئی ہے خود کے کپڑوں میں لگی ہوئی ہے بال کٹوانے میں بیکس کروانے میں اور بچوں کو دیکھو تو جا کے یہ ائرپورٹ پہ جہاں پہ ویٹنگ ایریا ہوتا ہے وہاں پہ جب اس کو پتہ چلا کہ دھائی گھنٹہ ہمیں رکنا ہے تو یہ سوچی کہ لاؤ پونی بنا دیتی ہوں آیت کی اور پھر بول بھی رہی ہے آڑی تیڑی پونی بنا دی لکھ دی لانت ہے پیٹارہ تیرے اوپر یہی بچوں کی پڑائی کے لیے یہی بچوں کے مستقبیل کے لیے تُنہیں لوگوں سے سیمپتی لی لوگوں کا سہارہ لی لوگوں سے تُنہیں فانڈ لی لوگوں سے تُنہیں سپورٹ لی اور آج دیکھ لو جو لوگ بھی سپورٹ کیے اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ بچوں کی کیا دردشہ اتنے کر کے رکھیے بچوں کے اوپر نہ بلکل بھی دھیان دیتی ہے نہ بچوں کے لیے جی رہی ہے یہ اپنی عیاشیوں کے لیے جی رہی ہے یہ اپنے آپ کو سجانے سوارنے میں لگے رہتی ہے پتہ نہیں کون تے یار کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہے جائرتی باتیں کوئی ایک تو ہے نہیں جس کو یہ خوش کرنے میں لگی ہے الگ الگ ہوں گے کبھی تو یہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کبھی بال کٹوانا کبھی لیپ فیلنگ کروانا کبھی کیا کبھی کیا کوئی نہ کوئی گند میں یہ لگی ہوئی رہتی ہے اور پھر لوگ جا کے اس کو سپورٹ کرتے کہ بچوں کا تو کچھ نہ کچھ کر بچوں کا مستقبیل ہے بچوں کا کوئی مستقبیل کا اس کو کوئی خیال نہیں ہے اب یہیں سے آپ لوگ اسی ویڈیو سے دیکھ سکتے ہو کہ بچوں کو کتنا اگنور کرتی ہے بچوں کو تھڑے لگاتی ہے اور اپنے آپ کے اوپری پیسہ اور ٹائم دونوں لگاتے رہتی ہے میں تو بولتی ہوں نا ایسی ماں ہونے سے تو نہ ہونا اچھا ہے بکی یہ جو ہیر کٹنگ والا تھا یہ بھی اس کا ڈراما تھا اتنے ہیر ایکسٹینشن لگانے جو ڈراما کی تھی وہ اس کے لئے کی تھی کیونکہ ہیر کٹنگ کروائیں گی تو لوگ سوچیں گے چلو کوئی بات نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ہے اس کو لگانا تھا نکلی ہیر میں بال لمبے کرنا چاہتی ہوں اور پھر آیت کے پیچھے پڑے رہتی ہے خود بھی آئے دین بال کٹوا دیتی ہے تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کو لانگ ہیر کی جرات ہیر سوک ہوگا اس کو بلکل بھی شوک نہیں ہے اور اگر اس کو لگوانا ہوتا نا تو یہ کسی کی دراما کی تھی کتنی چالو ہے کتنا دماغ چلتا ہے بکی یاد ہے آپ لوگوں کو کاثر کے بیٹے کے لیے جھولا لینا تھا تو یہ بول رہی تھی ہمیں نہیں پتا کہاں ملتا ہے ہمیں یہاں کچھ نہیں پتا جب کہ اس کو اسلام آباد میں شیفٹ ہوئے ایک آس سال ہونے کو آئی گیا تھا پھر بھی اس کو نہیں پتا تھا کہ بچے کا جھولا ملتا ہے لیکن ہاں لاہور میں یہ رہی نہیں ہے ایک رات میں اس کو پتا چل گیا کہ سالون کہاں پہ ہے کون کپڑے کھری دی تو اس کے لئے جو ویٹ کم کرنا پڑے گا اب بیچ میں لے کر آئی تھی تو اس نے بولی تھی میرا ویٹ بڑھ گیا تو یہ کپڑے مجھے نہیں آئیں گے اور کون چکے بوری تھی جاؤ یہ کپڑے واپس کر کے آؤ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پیٹ ارا کا ویٹ کم تو نہیں ہوا بلکہ میں لگتا ہے دو تین کلو بڑی گیا ہوئے گا تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کپڑے پہن رہی یا 29 کمار تھی کپڑے پہن رہی اور کتنی بھدی لگ تھی کپڑوں میں اور پٹارا نے چیزیں چھپا لی کہ میں جا کے سائز چینج کر آئی یا میں نیو کپڑے لے کر آئی اس کو کیا لگ رہے کہ یہ کپڑے پہننے سے بہت جیادہ کلاسی لگ رہی ہے پیسے والی لگ رہی پانڈو عورت تیرے شرم آنی چاہیے کہ آیا تو بہت جیادہ سیدھی ہے یہ پردے والی ہے یہ گھر گر 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 آئی آئی شورت کوئی پردے والی گھر گر گر نہیں تو ان لوگ الزام لگ لگ تھے کہ ہم نے ایڈیٹ کی پیچر تو ان کی ملکی سامنے ہی کپڑے پہن دکھا رہی ہے جو ہیٹر یہ مشہور نہیں ہوئی تھی اور اب یہ کھلے عام گند کر رہی اور یہ سر چیز کا کر جاتا ہے اس کے سپورٹروں کو جو خود تو ایسے کپڑے نہیں پہنتے خود جیجا کے ساتھ میں موہ کالا نہیں کرتے خود اپنے بچوں کو اگنور نہیں کرتے خود اپنے آپ کو پیمپر کرنا اور بچوں کو اگنور کرنا یہ حرکتیں نہیں کرتے لیکن پیٹارا کو بڑھاوہ دیتے کہ ہاں تُو گند کر تُو جتنا ہو سکے اتنا گیر جا کیوں کیونکہ پھر ان کو کانٹینٹ ملیں گا ان کے چینل چلیں گے تو ان کے نام ہوگے تو دیکھ لو کہ یہ سپورٹر ہے یا اس کے آپ کا گناہ ہے نا ان سپورٹر کے اوپر بھی پڑھیں گا جو لوگ اس کی ہر چیچ کے اوپر پردہ ڈالتے آئے نا ان کے اوپر بھی یہ گناہ جرور پڑھیں گا سوچو مجید بنوانے کے لیے لوگوں سے فنڈ مانگا جا رہا تھا کہ میں اور میرا بھائی مل کے مزید بنوانگے اب یہ پالر آپ لوگوں کو کیا کوئی سستہ پالر لگ رہے مجھے لگتا ہے جتنا پیسہ اتنے پالر میں لگوائی اپنی عیاشیوں میں لگوائی اتنے میں مزید بن سکتی تھی لیکن اپنے آپ کو سجانے زیادہ جروری سمجھا گند کرنا اتنے زیادہ کٹ کھیلتی ماں کٹ کھیلتی ابو کٹ کھیلتی اور آپ لگ خود دیکھ لو یہ بول رہی تھی کہ مجھے اللہ نے چن لیا ہے میں آسمان میں دیکھ باتیں کرتی ہوں کہاں اس کا پردہ سبا کو کافی کر رہی تھی کہ سبا کو ہدایت ملی تو اللہ نے مجھے ہدایت دی میں چاہتی ہوں اور بھی لڑکیوں کو ہدایت ملے کان گئی وہ ہدایت پیٹارا تو بلکہ ایسے کپڑے اتار اتار کے فینک رہی جیتے کو لائسنس مل گیا ہو اتنی کوئی تو گیر گئی ہے تو پیسہ تیرے پاس میں اتنا نہیں تھا وہ ہی ٹھیک تھی کم خوف ہے نا اس کو اللہ کا جرہ بھی ڈر ہے یہ بہت جیدہ گئی ہے اور تیر پور تری جمعی دار پیسہ اور سپورٹر ہے اور تاریخ تو اس کو اتنی پسند دینا جا جا کے بچوں سے پوچھ رہی میں کیسی لگ رہی ہوں میں کیسی لگ رہی ہوں لانت پڑے تیرے پہ ایسی لگ رہی موٹی تھوڑے پیسے کھرچہ کر کے گھونچو کے داد بھی صحیح کروا لیتی اس کے جو ٹکلے پہ بال کھا کھا کے وہ بال بھی لگ رہی ہوں یہ تو جس کے لئے تیار ہوئی اس سے پوچھ رہی ہے تو یہ پچھر جو میں لگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو اس کو دیکھو جب یہ مشہور ہوئی تھی تب کی پچھر دیکھو کس طرح سے اپنے بچوں کی آیت کو دیکھو کتنے اچھے سے تیار کر کر رکھ رکھئے اس کے بالوال بنے ہوئے کس طرح سے سینے پر چھپکا کے رکھئے اب آیا بھی پہن کے رکھئے اور آج کی ویڈیو اس کی دیکھ لو تو اس کے سر پہ دوپٹا تو بہت دور کی بات ہے اس کے سینے پہ دیکھو گے تو آیت کے بال تک بنے ہوئے نہیں تھے ایرپورٹ پہ جب دھائی گھنٹا ویٹنگ میں بیٹنا تھا فری ٹائم تھا تو اس نے بال بنائی اگر وہ فری ٹائم نہ ہوتا تو بھی بال نہیں بناتی تو تم لوگوں نے سیر پور پیٹارا کا بھلا کی اس کی ایاشیوں کو آگے بڑھانے کے لئے تم لوگوں نے اس کو سپورٹ کی باقی نہ اس کے بچوں کے مستقبل کے لئے کچھ اچھا ہوا ہے نہ اس کی فیملی کے لئے وہ بھلکہ جو چھوٹی ایاش تھی وہ بہت بڑی ایاش عورت بن گئی اور بے پردہ ہو گئی ہے بے شرم ہو گئی ہے جب سلمہ جب سلمہ نے فیس ریویل کی تھی وہ بات کو لے آج دن تلق بھی بولا جاتا ہے کہ اس نے سائنی کی تھی وہ بے پردہ ہوئی تھی اس نے فیس ریویل کی ہوں کی بینہ اب آئے کہ وہ گھر سے باہر بھی نکلی ہوگی گھر کے اندر بھی وہ نماز کی چادر میں رہتی ہے لیکن آس تک اس بات کو لے اس کو اتنا زیادہ ٹرول کیا جاتا ہے تو اس نے بے پردہ ہو کہ اس نے فیس ریویل کر بہت بڑا گناہ کر دی تھی لیکن پیٹارہ کے بارے میں کیا خیال ہے جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے اور سلمہ کو بے پردہ ہوئی تو اب پیٹارہ کے بارے میں کیا خیال ہے سج بولنے کی ہمت ہے سج بولوگے کہ پیٹارہ کو سپورٹ کرنے کے بعد میں اس کے سریف کپڑے اترے باقی اور کچھ نہیں ہوا اس کا سپورٹ بیچاری پیٹارہ تائمی نہیں تھا بچوں کا بال بنانے کا ہاں خود کا میک اپ کرنا بوٹ پہننا گندے گندے کپڑے پہننا ان سب کے لئے ٹائم تھا لیکن بچوں پور یہ فرسٹ ٹری ہے آؤٹ آف کنٹری کا مجھے ڈر لگتا ہے ایرو پلین سے ڈر لگتا ہے تو پیٹارہ تو دوبائی بھی جا کے آئی تو سعودی بھی جا کے آئی پھر یہ اس طرح سے جتانا کہ میرا فرس ہے فرس ٹائم میں جھا رہی ہوں اور مجھے ڈر لگ رہا ہے بھائی اتنا ہی ڈر لگ رہ ہے تو مر گھر میں بیٹ ہر چیز میں فرس ٹائم کیا کرتے رہتی ہے دو بار تو انٹر نیشنل ٹریف کر آئی تو پھر ڈرامی کیا کر رہی جب 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 جھوڑ بولتی ہے جب در جب پیچھے سے ہمیں خبر ملتی ہے اپنے ہی ویڈیو میں یہ سامنے جھوڑ بول لیتی ہے یہ تو لوگوں کے اپر احرط ہے جو اس کے اپر یقین بھی کر لیتے بتاؤ چلے اس ویڈیو کو یہ کر لگ ہا اس نے ویڈیو تو جد کے نام پہ تو کبھی اببو کی قبر دکھا کے تو کبھی اببو کی قبر پہ مبارک بات دیکھے لکھ دی لانت تیرے اوپر ارے ہاں یہ جو جاتے ٹیم پہ گاڑی میں بتا رہی تھی کہ سبسکرائبر نے بریانی دی ہے ارے پیٹارا کتنا جھوڑ بولیں گی تیرے کو وہاں پہ جائر سی بات کھانے کے لیے چاہی ہے نا پہ پاکستانی کھانا انڈین کھانا تو مشکل ہے ملنا تو تُو نے یہاں سے خود ہی لے کے گئی اور جتائی کہ کسی نے تجھے گفٹ کیا بہت جھوٹی یہ باقی یہ سوال بھی بہت دنوں سے چل رہا تھا کون اس کے ساتھ جا رہا ہے کون اس کو سپانسر کیا ہے تو دیکھ لو جو لوگوں نے سپانسر کیے تھے جو ساتھ جا رہے تھے ان لوگوں نے تو چھوڑ دی بیچاری کو اکیلے جانا پڑ کالے بیگن کے ساتھ اور یہ اس کی عقات ہے کسی کے ساتھ میں سنسر ہے اور اس کے ساتھ میں چل سکتا ہے تو کون اس کے ساتھ میں سنسر چلیں گا تو یہ اس طرح سے لڑ دھکے کھاتے پھریں اکیلے وہ کالا بیگن ہے جو اس کو عجاب کے طور پر ملا ہے بس یہ اس کے ساتھ گھوم سکتی تو چلیں اس ویڈیو کو یہ پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لوگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پس نائنگی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکس ویڈیو